اسلام علیکم ایبریون آپ دین ہے کاسم رویل پیجن لو جی آپ کو ایک پیر جو کل کبوتر گئے تھے گھر سے ان کی پیرنگ کرنے لگتے ہیں استاد جی کی چھت پہ تو میں نے کہا چلو آپ بھائیوں کو شوک کروا دیتے ہیں ساتھ میں پیرنگ ٹھیک ہے فیمیلز کا آپ نے شوک کرنا ماشاءاللہ بہت اچھی فیمیلز ہیں ٹھیک ہے وہ اسے کمنٹس کرتے ہیں یار دوست یار ایسے کمنٹس نہ کہ اگر اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے نا آپ کے پاس اپنے پرندے ہیں ہمارے پاس اپن اپنے پرندے ہیں کیونکہ ہم نے ریزلٹ لیے ہیں کیونکہ ہم لوگ خود اڑاتے ہیں ٹھیک ہے نا جو خود نہیں اڑاتے وہ بات ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو شوک کرواتے ہیں افتار جی فیمیلز کا پہلے شوک کرواتے ہیں جو لگانی ہے اور یہ میل ہے ٹیڈی ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ فیمیل ہے اس کا شوک کریں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فیمیلز کا شوک کریں بہترین فیمیل ہے یہ اس کا پرکندہ دیکھیں ماشاءاللہ دس صاف ہو گئی ہے یہ اور اس کا بہترین پرکندہ بن گیا ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ کلیاں جاڑ کے لارے ہیں یہ کریچ میں پڑی ہوئی یوگر سے دس صاف ہو گئی ہے مست بھی ہو رہی ہے تو ہم نے کہا چلو کبوتر چھوڑتے ہیں ماشاءاللہ بن جائے گا اور یہ دیکھیں گے زبردست پنجے بہترین پنجے ہیں اس کے بیلنس میں آیا ہے کبوتری ہے یہ ٹھیک ہے پٹھی یہ دم دیکھیں ابھی یہ نئے پر لارے ہیں دم کے لیے اور ماشاءاللہ اس کو اب کروس میں چھوڑیں گے ذرا اے کروس کہہ رہا ہوں کہ ان کو کیج میں چھوڑیں گے ماشاءاللہ بہترین بن جائیں گے یہ ٹھیک ہے یہ کبوتر کا شوک ہے یہ ہمارے اپنے گھر کا کبوتر ہے ماشاءاللہ اکلیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ کیونکہ ہم نے خود ان کے انزلٹ رہی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اس کا پرکندہ دیکھیں بہترین پرکندہ ہے ٹھیک ہے یہ صرف ہمارا جو ہے یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو شوک کروائیے نہیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے وہ مدداری نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کی دھوم دیکھیں کیسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ تھی زبردست اور آؤٹ کلاس جوڑائی ہے ٹھیک ہے اس کا شوک کروانے کا مقصد یہ تھا کہ دوستوں کو پتہ لگ جائے کہ پرکندہ کونسا اس میں آپ نے ایک نوٹ کرنے چیز نوٹ نہیں کی ٹھیک ہے جو فیمیل ہے وہ تیز کندے کی ہے ٹھیک ہے بریق کندہ ہے جو ہمیں پسند ہے وہ جو نر ہے ٹھیک ہے تلوار تیلی اور گول تیلی یہ جو تین طرح کی تیلی ہوتی ہیں یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کون سی تیلی ہم نے کس میں ڈالنی ہے اور کیسے کبوتر بنانے ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو جب تک آئیں گی نہیں ٹھیک ہے جو نیو ویوورز ہیں وہ ویڈیو دیکھا کر ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کون سی بریق تیلی ہے کون سی گول تیلی ہے ٹھیک ہے اور ماشاء اللہ اس سے جوڑا آپ کا کبوتر جیسا بھی ہے ٹھیک ہے بڑے کہتے ہیں جوڑ ہڈی اور یہ ایسا ہونا چاہیے یہ ایسا ہونا چاہیے نہیں یار کبوتر میں صرف کبوتر کا اندر اکل ہونی چاہیے آپ کا بلڈ کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ یار مارے کبوتر میں بلڈ لائن کون سی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جوڑ نہیں سہی ہم نے توٹے جوڑوں والے کبوتر بھی اڑتے دیکھے ہیں چھوٹی ہڈی والے کبوتر بھی اڑتے دیکھے ہیں ٹھیک ہے ٹیڑی چونچ والے ٹیڑی ہڈیوں والے ایک پیر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بھی کبوتر اڑتے دیکھے ہیں ٹھیک ہے اب لوگ کہتے ہیں جی کبوتر اڑتے نہیں ہے جی نووی دسویں نہ ہو ہمارے پاس اس چھت پر پرانی چھت پر کبوتر اڑا ہے جس کی نووی دسویں ہی نہیں تھی ٹھیک ہے ایک بجے وہ کبوتر بیڑتا تھا ٹ اچھی بلڈ لائن رکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کبوتر کیا ہے یہ جو پیرنگ کی ہے پیرنگ اچھی کی ہے بڑے دوستوں کے کمنٹس بھی آتے ہیں بہت اچھے دوست بھی ہیں جو کمنٹس کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں کال بھی کرتے ہیں کچھ بیچ میں ایسی کھچے ہوتی ہیں جو آگے بیٹس کمنٹس کرتی ہیں ٹھیک ہے جن جوڑے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ریزلٹ آپ کے پاس اچھا نہ ہو اپنی چھات بنایاں چھوڑے پھر پتہ لگتا ہے ج ہوتے تو لوگوں نے دو طاقہ بھی ریخاب پر اس جن کو کوئی طرح ہے اور ماشاء اللہ جن کا بوتروں کا ہوتےپ ہوتے ہیں وہ بچے جدر پڑے کشمیر کرös ہے چھوڑے ہیں بچے دیکھیں یہ باست اور بچے دیکھئیں ماشاء اللہ کہ بچے دیکھیں مواکے ساتھ مائری بیٹھی ویسر پاس بگو ہے بچے یہ بچے بیٹھے ہوئے دو ان کی ٹانگیں ہڈی جوڑ پر کندہ دیکھیں کسے لمبے ہیں یہ کبوتر اڑتے ہیں کیونکہ ان میں ہم نے وہ کبوتر رکھیں دیکھیں کوئی دو سو تین سو جوڑا نہیں یہ گنتی کے آٹھ سے دس جوڑے ہیں باقی بچے نکلے ہوئے کچھ پٹھییں ساکھ کروائیے آٹھ سے دس جوڑے رکھیں اچھے رکھیں کہ آپ کو مزہ ہے گیم کا یہ نہیں کہ آپ سو جوڑا لگا لیں سو جوڑا رکھنے سے اچھے دس جوڑے لگا لیں آپ کو مزہ آئے گا وہ کبوتر دیکھیں یہ دیکھیں یہ دس نمبر کبوتر بیٹھا اس کا دیکھیں یہ کبوتر بیٹھا ہے یہ دیکھیں پٹھی پکڑی آدمی دہو اداس ہو گئے یہ دیکھیں یہ ہماری پوری ویرام پوری پٹھی ہے یہ کبوتر دیکھیں یہ دیکھیں کبوتر بہترین کبوتر ہے ان کے وہ نہیں لوگ ہتنا ہے ایک موٹے کبوتر وہ صاحب نہیں ہے ہمارے کبوتروں کا ہمارے کبوتر جتنے بھی ہیں نا ماشاءاللہ ایک موٹھ والے کبوتر ہوتے ہیں وہ ہی کبوتر اڑتا ہے وہ ہی بچے اڑاتا ہے جو ہاتھ میں ایک موٹھ کے اندر پورا ہے بوتل ما شیب وہ کبوتر ہوتا ہے وہ نہیں تنہی تنہی موٹے کبوتر اس نے کیا اڑنا وہ جو خود نہیں اڑ پائے گا وہ اس نے بچا اگر سے کیا اڑنا ٹھیک ہے میری کسی سے تنقید نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے میں کوئی گلہ شکوہ ہے صرف یہ اس طرح اس لحاظ ہے کیونکہ میں بھی یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں ٹھیک ہے میں ویڈیو بھی دیکھتا ہوں لوگوں کی ویڈیو بھی دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اور ہر بندہ اپنے ہی دکان دری لے کے بیٹھا ہوا یوٹیوب پہ ٹھیک ہے جو نہ بیچنا نا اس نے گلت ملت باتیں کرنی ہے اس نے کیوں اپنی دکان دری لگائی اس نے بیچنے ہیں ٹھیک ہے اور جس نے یقین کرا شوق کرنا ہے کسی کو چیز اچھی دینی ہے نا اس نے اچھا ہی بولنا اور اچھی چیز دینی ہے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیا گرنے تھینکیو فور وچنگ دس ویڈیو